بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام انشاءاللہ وقتن فوقتن آپ حضرات کے خدمت میں ختم نبوت اور رجع قادیانیت کے سلسلے میں مختلف پروگرام پیش کی جائیں گے آپ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب کے چینل کام کی بات پر سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جو بھی چیز اپلوڈ کی جائے گی فوراں آپ کو اطلاع مل جائے گی سبق نمبر ایک ارشاد باری ہے یا ایوہلذین آمن دخلو فی السلم کافہ ترجمہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور پورے دین پر عمل بغیر عقیدہ ختم نبوت کے ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانا جائے تو وہ شریعت کے جس حکم میں چاہے تبدیلی کرے ماننا ہوگا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا امت کے اکابر سے جدا کرتے ہیں وہ مسلمان کو اسلام سے دور کر رہے ہوتے ہیں ارشاد نبوی ہے البرکت معا اکابرکم مصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر باسٹھ ترجمہ برکت تمہارے بڑھوں کے ساتھ ہے قادیانی نے اپنی کتابوں میں اپنی آرہ کو لکھا اپنے مریدوں کو اکابر سے نہ جوڑا ہمیشہ اپنی بات مارتا رہا دعویٰ پہلے بناتا دلائل بعد میں تلاش کرتا تھا گویا وہ نصوص کو اپنے تابع کرتا تھا خود کو نصوص کے تابع نہ کرتا تھا وہ اس کا مزداق تھا ترجمہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے مرزائیوں جیسے فتنے بازوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے یہ رشاد باری ہے وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَا هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطَا ترجمہ اور اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے الغرض عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے ہر مسلمان کو اس کے بارے میں شرح شدر ضروری ہے قبر اور حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کام دے گا اور ایمان کا مقصد تو آخرت کی کامیابی ہے اس لئے درخواست ہے کہ اپنے ساتھیوں اپنے ملنے جلنے والوں اور سادلوہ مسلمانوں تک ختم نبوت کے معنی اور مرزائیوں کی مرزائیوں کے فتنہ اور فساد اور ان کی چیرہ دستیوں سے واقف کراتے رہیں تاکہ ہم بھی اپنے آخرت بنا لیں اور ہمارے ساتھیوں اور اٹنو بیٹنے والوں اور ہمارے رشداروں کی بھی آخرت بن جائے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ وبلعالمین